بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تقریباً ڈیڑھ لاکھ ہومیوپیتھوں کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اسی طرح پورے ہومیوپیتھک سسٹم کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور ڈاکٹر ولمار شوابے کمپنی جرمنی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں اور یقیناً اس سے آپ لوگ ہومیوپیتھی سے وہ فائدے لے سکتے ہیں جو کہ ابھی تک آپ کی اگاہی میں نہیں تھے آپ کی نظر میں نہیں تھے تو آج کا موضوع ریہیبیلیٹیشن اور ہومیوپیتھی ہے ریہیبیلیٹیشن سسٹم جس میں اس وقت تیزی سے ترقی ہو رہی ہے تقریباً تمام یونیورسٹیوں کے تمام کیمپیسیز میں ریہیبیلیٹیشن سائنسیز پہ ایڈوکیشن جاری ہے اس میں ایمفیل پی ایچڈیتہ کی سٹڈیاں جاری ہیں اسی طرح عوام کو مظہور افراد کو فائدہ بھی ہو رہا ہے ریہیبیلیٹیشن جس کا مطلب ہے بحالی انسانی صحت میں جتنی بھی ڈیسیبلیٹیز ہیں وہ ذہنی ہیں جسمانی ہیں یعنی ریہیبیلیٹیشن سائنسیز اپنی سرویس پروائیڈ کرتا ہے نیورو مسکلو سکیلٹل ڈیس آرڈرز پہ جو کہ منٹلی اور فیزیکلی ہو سکتے ہیں اس میں ڈیسیبل پرسنز جنیٹیکلی کونجینیٹلی بھی ہوتے ہیں یعنی وراثتی طور پہ بھی ان میں ڈیسیبلیٹیز ہوتی ہیں اور کونجینیٹلی یعنی ماں کے پیٹ میں نو ماں تک جو نشن ماں کے مراحل ہیں ان میں کسی طرح کوئی کمی اسی طرح ڈیورنگ برث کے پرابلمز اور آفٹر برث کے ڈیزیزز بھی انجریز بھی اور ویریس ادھر قوزیز پہ یہ ڈیسیبلیٹیز کا آدھانا خواتینوں حضرات ڈاکٹر ویل مر شوابے جس طرح ہومیوپیتھی کو آپ کے سامنے ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کا مقصد ہے کہ اس وقت بہت سے ایسے موضوعات ہیں جس میں دوسرے طریقہ علاج جو ہیں وہ اپنی سرویسیز پروائیڈ نہیں کر سکتے یعنی ان کے پاس یہاں پہ انکیوریبل کا ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ کیس انکیوریبل ہیں جبکہ ان کیسیز میں سے بہت سے کیس ایزے ہوتے ہیں جن میں پارشلی یا مکمل طور پہ ہومیوپیتھیک طریقہ علاج اچھی منجمنٹ اچھا ٹریٹمنٹ فراہم کر سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کا پروپر شیلٹر نہ ہونے کی وجہ سے عوام تک یہ سہولتیں دستیاب نہیں ہوتی یا عوام تک اس کی اگاہی نہیں پہنچتی تو یہ ڈاکٹر ویلمر شوابے کا ایک بہت بڑا بہت بڑا ایک کام ہے کہ آپ لوگوں کو اگاہی دینا کہ آپ لوگ ہومیوپیتھی سے کس حد تک مستفید ہو سکتے ہیں جس طرح پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی گردے کے مراز پر کہ گردے کے مراز کی منجمنٹ اور ٹریٹمنٹ کیا چل رہا ہے اور ہومیوپیتھی اس میں کیا فیسیلیٹیشن دے سکتی ہے اسی طرح آج کے موضوع پہ ہم ڈسکس کریں گے ری ہیبیلیٹیشن میں بحالی میں مریضوں کے لیے ہومیوپیتھی کا کردار کیا ہو سکتا ہے ری ہیبیلیٹیشن کے کیسیز جو کہ جنیٹک ڈس آرڈرز لیے ہوتے ہیں اس میں زیادہ تعداد سی پی سیری بر پالسی میں مبتلا بچوں کی ہے جن میں ذہنی نشو نماء میں کسی طرح کا کوئی پرابلم ہے یعنی اس کی بہت سی ٹائپس ہیں بہت سی کاؤزز ہیں بہت سی فیکٹرز ہیں چونکہ یہ کوئی میڈیکل کا سیشن نہیں کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جو تو پیشنٹ کی عوام کی اگاہی کے لیے ہے تو عوام کی اگاہی کے لیے اس کو میں سادہ لفظوں میں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ اپنے جاننے والوں کو جن میں کچھ مظہور لوگ ہوں گے ان کو ہومیوپیتھی سے فائدہ دلوار سکیں اور اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے سی پی یعنی سیریبرل پالسی میں مبتلا بچوں میں بہت دیفرنٹ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں یعنی ان کی ڈیسی بیلٹیز کی بہت سی ٹائپس ہیں جیسے چھوٹی سی آج کے سوالات میں بھی یہ ہے چھوٹی سی اب نارمیلٹی ہوتی ہے کہ بچہ پروپر چال نہیں پارا ہوتا وہ ایڈیاں اٹھا کے چال رہا ہے اور بڑی سی ڈیسی بیلٹی ہوتی ہے کہ اس میں پانچوں سینسیز ہی نہیں ہیں نہ وہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ ہل سکتا ہے اپنی جگہ سے نہ خود سے کھا سکتا ہے یعنی اس کی کوئی سینس کام نہیں کر رہی ہوتی اور اس کے جسم میں نشو نما بھی نہیں ہوتی یعنی وہ تقریباً بیس بھی سال عمر میں بھی اپنی پیدائش کے سائز پہ یا پھر اس سے کچھ بڑی یعنی فرض کیا کہ بچے کی عمر اگر بیس سال ہے تو وہ پانچ سال کے بچے کے سائز کے مطابق اس کے قادر جسم کے مطابق نشو نما پاتا ہے اسی طرح ذہنی طور پر صرف بعض اوقات بچے فیزیکلی پروپر فٹ اور نارمل ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر ان میں بنارمالٹیز ہوتی ہیں کہ ان کی ذہنی نشو نما قدر پیچھے ہوتی ہے بچے کی عمر دس سال ہے اس کی ذہنی نشو نما اور ذہنی عمر چار سال ہے یا پانچ سال ہے تو اس میں الوپیتھک سسٹم جو ہے وہ بہت سی سروسیز دیتا ہے لیکن کسی لیمٹ کے اندر یعنی انڈ پہ آ جاتا ہے کہ یہ کیس انکیوریبل ہیں اب یہاں پہ میں ہومیپیتھی کے ساتھ ساتھ اپنا ہومیپیتھی کے ساتھ ایک اضافی سسٹم بائیو کیمک سسٹم کو بھی انٹروڈیوز کرواتا جاؤں کیونکہ اس پہ بھی ہماری اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور اس پہ بھی ہماری گفتگو رہے گی بائیو کیمک سالٹ ان کو ٹیشو سالٹ بھی کہا جاتا ہے ان کو بائیو کیمک منرلز بھی کہا جاتا ہے یہ منرلز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا میں بریفلی عام لوگوں کو گاہی دوں کہ تقریباً اٹھارویں صدی میں ایلوپیتھک ڈاکٹروں نے سائنس دانوں نے تحقیق کی کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری کی اصل وجہ اس کے اندر اس کے مایکرو لیول پہ خلیات کی خرابی ہوتی ہے اور اسی طرح ڈاکٹر روڈولف ویرشو ڈاکٹر جیکوب مالشیٹ نے آگے کونسپٹ دیا کہ یعنی اس کے اندر ان آرگینک منرل کم ہو جاتے ہیں اور وہ خلیہ جو ہے وہ بیمار خلیہ بن جاتا ہے جس طرح پٹھوں کا کھچاؤ ہڈیوں کی نشنمہ ذہن کی نشنمہ جسم کے تمام ازار کی نشنمہ خلیات سہی ہے تو خلیہ اگر صحت مند نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا اس وو پورا سسٹم پراپر ہیلڈی نہیں ہے تو اس میں کیسے ان آرگینک سالٹ کو ری فل کیا جائے یہ بہت اہم سائنٹیفک کونسپٹ ہے لیکن چونکہ جیسے میں اس کی مثال دوں کہ ہم اپنے موبائل کی ریپیرنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہم اب اس کو مطلقہ مکینک کو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے اس کو ٹریٹ کرو اس کو ٹھیک کرو اسی طرح ہمیں کم از کم اتنی اگاہی ضرور ہونی چاہیے چاہے ہم ڈاکٹر نہیں ہیں کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے اور اس کو دور کیسے کرنا ہے اور کس سے کروانا ہے یعنی آپ ہومیوپیتھک سائنسیز کی سہولیات ہومیوپیتھک موالج سے لیں جہاں تک اس کی ووسط ہے تو میں بایوکیمک سسٹم کے بارے میں بات کر رہا تھا تو اس میں ان آرگینک سالٹس کو ری فل کرنے کے لیے ایک تحقیق ہوئی جس میں انسانی جسم کی ایشیز جو تھی یعنی جلے ہوئے جسم کی راکھ کے اوپر انیلسیز کیے گئے اور ان تجزیاتی رپورٹوں پہ سائنٹیفک تجزیوں کے بعد پتا چلا کہ انسانی جسم بارہ مختلف نمکیات سے بنا ہوا ہے جس طرح انسان کے متعلق کہا گیا کہ اس کی پیدائش یہ مٹی سے ہے تو مٹی کے وہ نمکیات جو ہمارے جسم کی نشنما کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی کمی ہو جانے کی صورت پہ ان کی ری فیلنگ کیسے ہو سکتی ہے اس وقت آرگنائزڈ سسٹم یہ ہے کہ مسرسل کیلشیم کاربونیٹ دیا جاتا ہے یا کیلشیم کے مختلف سارٹ دیا جاتے ہیں وائٹامن ڈی دیا جاتا ہے یہ مارکیٹ کا ان سسٹم ہے لیکن بلڈ سٹریم میں کیلشیم کو بڑھا دینے سے خلیا سہت مند نہیں ہوتا خلیا اس کیلشیم کو ایبزورب کرنے کی اصلاحیت بحال نہیں کر پاتا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہومیوپیتھیکلی پریپیرڈ جو تھے منرل ان کو استعمال کرنا پڑے گا وہ اس خلیے کو دوبارہ سے اس کابل بنائیں گے کہ وہ خون میں سے اپنے متعلقہ ان آرگینک سارٹ کو نمکیات کو منرلز کو جذب کر کے صحت مند خلیا بن جائے نہ کہ خون کی سٹریم میں ان کی مقدار بڑھاتے جانا جب تک خون کی سٹریم میں کمی ہے تب تو اس کو بڑھانے سے وہ مسئلہ حال ہو جائے گا لیکن دیکھیں کہ یہاں پہ سالہ سال منرلز کھلائے جاتے ہیں سالہ سال وائٹامن ڈی پلایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی کمی ایک سٹینڈرڈ پہ کمی ہی رہتی ہے اب اس کمی کا مطلب یہ ہے کہ ایبزاربنگ ایبیلٹی لوز ہو گئی کھلیے کے اندر تو اس ایبزاربنگ ایبیلٹی کو بحال کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ مدد لینا چاہیے ہومیوپیتھیکلی پریپیئر منرلز کی جو ہومیوپیتھک طریقہ عدویہ اسازی کے طریقہ کے مطابق بنایا جاتے ہیں اور تقریباً ایک سو سال سے ڈاکٹر ویل مارش وابے ایک بڑے سٹینڈرائیڈ طریقے سے گوڈ منفیکٹرنگ پریٹس کے ساتھ ان نمکیات کی دواسازی جو پلان ہے وہ کیے ہوئے اور اویلیبیلٹی ان کی مارکیٹ میں ہمارے پاس موجود ہے اب ان نمکیات کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو سی پی کے پیشنٹ ڈیسیبل بچے فیزیکلی ہیں ان میں ان کے ٹینڈنس ان کے مسلز ان کے اندر ایبزاربنگ ایبیلٹی بڑھے گی اب یہ ایبیلٹی کیسے بڑھے گی کہ وہ جو لائف جنیٹل ایج تھی جو ماں کے پیٹ میں عمر گزار کے آئے اور پیدائش کے بعد کمی موجود تھی جیسے جن بچوں میں دل کا سراخ ہو جاتا ہے جن بچوں کی ہڈیاں کم رہتی ہیں جن بچوں کا سر اوپر سے ہڈی نہیں بنی ہوتی ان میں مختلف طرح کی ڈسٹروفیز ہوتی ہیں مختلف طرح کی گروت کے مطلقہ ڈسارڈرز ہوتے ہیں ان کی گروت ریشو کو بحال رکھنے کے لیے یہ ہومیوپیتھک منرل پروپر سٹیمولینٹ اور پروپر انگریڈینٹ ہیں تو ان کے انٹیک سے یہ ہوگا کہ وہ ہڈی وہ ازاد دوبارہ سے نشنوہ پانا شروع کر دیں گے اور آہستہ آہستہ وہ مکمل ازاد بن جائیں گے جس طرح دل کا سراخ مکمل ہو جاتا ہے جس طرح لیکن دماغی طور پر ڈسیبل بچے بچوں کا پتا چلتا ہے تقریباً ان کی عمر پانچ چار پانچ ماہ ہو جانے کے بعد تو اس وقت بھی لیکن اس وقت اس میں ہوتا ہے کہ پارشل ریشو ہوتی ہے کیور کی یعنی جزوی طور پر مکمل شفاہ جاب ہوتے ہیں کچھ کیس ہوتے ہیں جو پروپر مکمل شفاہ جاب ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جزوی طور پر لیکن اس سے پچھلی عمروں میں اگر بچے کی سنسز کو پروپرلی چیک کرتے رہا کریں یعنی وہ دیکھ اپنی آواز کی سمت کی طرف وہ دیکھتا ہے ریسپونڈ کرتا ہے آواز کو سن کے ریسپونڈ کرتا ہے دیکھ کے ریسپونڈ کرتا ہے ٹیسٹ سے ریسپونڈ کرتا ہے گدگدی سے ریسپونڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیلڈی چائلڈ ہے اگر اس طرح سے وہ ریسپونڈ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے تو یہاں پہ اس لیول پہ بجائے اس کے کہ آپ لمبے چوڑے ٹیسٹوں کے چکر میں پڑھیں آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اس کی سرویس لیں ریہیبلیٹیشن سسٹم ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہمیں سرویسیز دیتا ہے زیادہ تر تب جب پروپر بچے گروتھ کر چکے ہوں ان کے چلنے میں یعنی بچہ چلے گا وہ پاؤں ٹیڑے را کے چلے گا تو اس کی ایکسرسائز کروائی جائے گی فیزیکل ترابیز کروائی جائیں گی اسی طرح جب کسی کو انجری ہو جاتی ہے فریکچر ہو جاتا ہے یا کسی کے جس طرح کمپیوٹر پہ کام کرنے والوں کے ٹینڈنائٹس ہو جاتا ہے یا ڈرائیبنگ کرنے والوں کے سروائیکل سپونڈیلائٹس ہو جاتا ہے اور اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی سٹیفنیس نہیں جاتی یا سپیزمارٹک کنڈیشنز آ جاتی ہیں مسلز میں پٹھوں میں کھچا ہو کڑال پڑ جاتے ہیں تو ایسے تمام بیماریوں میں فیزیکل ترابیز ورزی ہیں جو ہیں اسی طرح جو بچے پراپر بول نہیں پاتے ان میں سپیچ ترابی اچھا ریزلٹ دیتی ہے یعنی یہ ترابیز کی اپنی حصیت اور اہمیت ہومیوپیتھک شعبہ بھی سرویسیز دے سکتا ہے اور ہومیوپیتھک سسٹم میں اس کے لیے پراپر میڈیسن رینج جو بہت وسیع ہے وہ موجود ہے اور جس کے اوپر بقاعدہ طور پر تحقیقاتی کام ہو چکے ہوئے ہیں ہومیوپیتھک پر ایک اللہ کا بہت بڑا فضل اس صورت میں ہے کہ اٹھارمی صدی میں جب انٹی بائٹک انٹروڈیوس نہیں تھی بہت سے اہلوپیتھک کے پروفیسر اور ڈین لیول کے ڈاکٹر ہومیوپیتھک کی طرف کنورڈ ہوئے اور انہوں نے جب وہ انکیوریبل قرار دے دیا گئے یا ان کے قریبی رشتہ داروں کو انکیوریبل قرار دے دیا گیا اور وہ قریب المرگ تھے اور انہیں ہومیوپیتھک نے شفاہ دی تو اللہ کے فضل سے وہ لوگ ہومیوپیتھک کی طرف آئے انہوں نے ہومیوپیتھک پر ریسرچ کی اور اس پہ بہت سا لٹریچر لکھ گئے اب وہ لکھا ہوا لٹریچر ہمارے پاس ان سارے کیسیز کے انڈور ٹریٹمنٹ کی صورت میں ریفرنس بکس کے طور پر مجود ہے تو ہمیں صرف اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اور مجودہ جو ریسرچ ہے اس کی تشخیص کی اس کے مطابق اپنے میڈیسنز کو اور زیادہ ان کے جو سپیکٹرم ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشن کا کہ یہ دوائیاں اور کہاں کہاں اپلائی ہو سکتی ہیں اور ان کے کیا نتائج ہیں اور اس پہ ساری دنیا میں ہومیپیتھی میں بہت سا ورک ہوتا رہتا ہے اور اسی طرح پاکستان میں بھی میرے بہت سے سینئرز داکٹر میرے بہت سے ساتھی یہ کام کر رہے ہیں اور میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں داکٹر ویلوار شواب بھی ان کی نمائندگی کر رہی ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو فیسیلیٹیشن مجود ہے جو ٹریٹمنٹ مجود ہے پاکستان کے عوام اس سے فائدہ اٹھائیں اب ایک پیٹرنائزڈ کرتے ہیں ایک آوٹلائن لیتے ہیں ریہیبلیٹیشن سسٹم کی کہ کہاں کہاں پہ ہومیپیتھی کی سہادہ تک سرویس پروائیڈ کر سکتی ہے سی پی کے کیسی سے شروع ہوکے سی پی کے جنیٹک کونجینیٹل اور ڈیورنگ برث اور آفٹر برث کے جو کیسیز ہوتے ہیں ان میں بہت سارے کیسیز ایلوپیتھک سسٹم میں ان کیوریبل قرار دے دیا جاتے ہیں یا ان کی ایک ہاس حادہ تک نشونما اور بحالی کے بعد وہ دوبارہ سے ورس ہو جاتے ہیں یا ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں گو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پروگریسیو ڈیزیز نہیں ہے سی پی لیکن اس کی سائن سیمٹم ضرور پروگریسیو ہوتی ہیں یعنی جیسے جیسے بچے کی نشونما ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اب یہ ذہنی طور پہ بھی اس کی صلاحیتیں کم ہیں جسمانی طور پہ بھی یہ ڈیسیبل ہے تو یہ اندر کی طرف سے تو بیماری نہیں بڑھ رہی لیکن بیماری کی سیمٹمز کا اظہار عمر کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے یعنی بچے کی ذہنی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اکل شعور جو ہے وہ کم ہے نارمل بچوں سے وہ تھوڑا سا پیچھے ہے یہ ظاہر ہے جب بچہ سال دو سال تین سال کا ہوتا ہے تو تب ہی انیلسیز کیا جا سکتا ہے تو ان کیسیز میں ہومیوپیتھی تقریباً 50 to 70% فسیلیٹیٹ کر سکتی ہے جبکہ بچوں کی سینسی صرف ویک ہیں اور ڈیسیبل بچوں میں جہاں پہ ٹینڈینل کریمپ ہے جہاں پہ مسکلر جہاں پہ ڈسٹرافی ہو گئی یا پھر ان کی نشنما کے ریٹ میں فرق آ گیا وہاں پہ بھی ہومیوپیتھک پروپر ان کو سروس پروائیڈ کر سکتی ہے اسی طرح اس کے بعد دوسری ٹائپ کے کیس آ جاتے ہیں جیسے سکوینٹ ہے یعنی بھنگا پانا ہے اس کے لیے ہومیوپیتھک پروپر ہومیوپیتھی میں ٹریٹمنٹ موجود ہے اسی طرح سپیش تراپی کے ساتھ ساتھ باز کا سٹیمرنگ رہ جاتی ہے حقلاہٹ رہ جاتی ہے اس کے لیے ہومیوپیتھک دوائیاں موجود ہیں جس سے شخصیت کی کمیاں دور ہو جاتی ہیں اسی طرح بعض ڈیزیزیز ہیں جیسے ریومیوٹائیڈ آرثرائٹس میں جائنٹ جو ہیں واسطہ ٹینڈنل کریم کی وجہ سے مسکلر کریم کی وجہ سے جسم جڑنا شروع ہو جاتا ہے کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں بحالی نہیں رہتی یہاں پہ فیزیکل تراپی بھی بڑا پارشل رول پرفارم کرتی ہے جبکہ ہومیوپیتھی میں ریومیوٹائیڈ آرثرائٹس پراپر نیگٹیو ہو جاتا ہے یا ایڈوانس کیسیز میں جن میں جو جائنٹ ہیں وہ بقاعدہ سٹریچ ہو گئے ہوئے ہیں دوہرے ہو گئے ہیں جسم جھوڑ چکا ہوا ہے ان کو ایک جگہ پہ سٹیبل کر سکتا ہے بلکہ یہ ہماری پریکٹس میں ایسے بہت سے کیسیز ہم نے دیکھے یعنی ہمارے ایکسپیرینس سے گزرے کے اللہ کے فضل سے جو لوگ بیٹ چل نہیں تھے سکتے ان میں کچھ جزوی طور پہ چلنا پھر نہ آ گیا ان کے جسم کی بہت ساری موومنٹ ڈیسیبیلٹیز جو تھیں وہ بہال ہو گئیں اسی طرح فریکچرز کے بعد یعنی جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد دو طرح کی پرابلمز آتے ہیں ایک ہڈی جڑنے کے عمل میں سستی دوسرے نمبر پہ جب ہڈی کو ایک جگہ پہ موو لیس رکھا جاتا ہے یعنی ایم موبلائز کیا جاتا ہے کہ وہ حرکت نہ کرے اس کے اوپر کوئی پلیسٹر چڑھا کے یا سلنگ چڑھا کے جیسے بازو کو ٹانگ کو تو اس کے بعد اس میں فیزیکل تھراپیز کے باوجود جو ہے وہ بہالی پراپر حرکت کی نہیں ہوتی ٹوٹی ہوئی ہڈی ہوتی ہے لیکن جوڑ جو ہے وہ حرکت نہیں پراپر کار باتا اب اس کے لئے ورزش جو ہے وہ کسی ہاتھ تک تو سیکسیسفل ہوتی ہے لیکن ہر کیس میں ہنڈرٹ پرسنٹ نہیں تو یہاں پہ جو ٹینڈنز کے اندر کیلشیم فلورائیڈ کی ایبزورپشن ہے وہ کم ہو گئی تو یہاں پہ ہومیوپیتھیکلی پریپیرڈ کیلشیم فلورائیڈ جو ہے اس کو جب ہم دیں گے تو وہ دوبارہ سے کیلشیم فلورائیڈ کا ایبزورپشن اچھی ہو جائے گی اور وہ ٹینڈن دوبارہ سے ریلیکس ہو جائے گا اور اس میں ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ ریہیبیلیٹیشن سینٹر کی سروسیز کے ساتھ ساتھ اس کیلشیم فلورائیڈ سے اس کی بحالی زیادہ تیزی سے اور مکمل طور پر ہو سکتی ہے اس کے بعد کچھ کیسیز آتے ہیں جیسے اب کنکلیوڈ کروں اس سیشن کو کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں جب ہومیوپیتھک میڈیسن کی انسانوں پہ ازمائش کی گئی تو ان میں بہت سے لوگوں پہ بہت سے جو ازمائش کن اندگان تھے جو بزاتے خود ڈاکٹرز تھے ہومیوپیتھک کے فاؤنڈر جو ایک کیمسٹ بھی تھے اور ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی تھے ڈاکٹر سیمیوال ہنیمن سمیت بہت سے لوگوں نے اپنے اوپر جب دوائیوں کی ازمائش کی تو ان میں بہت سے ڈیسیبیلٹیز پیدا ہوئیں اور انہی میڈیسن کو ہومیوپیتھکلی پریپیئر کر کے جب کھایا گیا تو وہ ابنورمیلٹیز جو تھی وہ ختم ہو گئی وہ ڈیسیبیلٹیز جو تھی وہ دوبارہ سے بہال ہو گئی تو یہ عدویات کی بہت بڑی رہی ہیں جائے ہمارے پاس اسی طرح معاشرے میں ذہنی طور پر انفیٹنیس کا بڑا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے یعنی اس کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں لیکن اس کو یہ ضرور کہیں گے کہ یہ جو بچے ہیں یہ نئی نسل یہ خواتین ان کا منٹل لیول چینج ہو چکا ان کی صلاحیت کسی بات کو برداش کرنے کی اور رییکٹ کرنے کی فیل ہوتا ہے کہ میں کسی ہر چیز کو جراسیم لگے ہوں ہے تو میں کسی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے جمپ جو ہیں وہ انفیکٹ کر دیں گے تو اس انفیکشن سے بچنے کے لیے میں کسی دوسرے انسان کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا اب وہ خود پروفیسر ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ گلافز جڑھا کے رکھنا اور کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا یہ بہت بڑی ڈیسیبیلٹی ہے انفیٹنیس ہے اور وہ ڈیموٹ ہوئے تھے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ سے تو ایسی ڈیسیبیلٹیز کی بھی ہومیوپیتھی میں بہت بڑی پراپر رینج ہے بلکہ ہومیوپیتھی ہی میں ہے یعنی یہاں پہ کوئی دوسرا سسٹم جو ہے وہ سرویس پروائیڈ نہیں کر سکتا سوائے سائیکیٹری کی کونسلنگ کے لیکن کونسلنگ جو ہے وہ ایک پارشل رول پرفارم پلے کرتی ہے باقی جو ہومیوپیتھی میں جب دماؤں کی ازمائش انسانوں پہ ہوئی تو یہ ڈیسیبیلٹیز پراپر کیور کرنے کے لیے ایک پیٹرن بن گیا کیونکہ یہ علامات پروورز کے اندر ازمائش کنندگان کے اندر پیدا ہوئیں تو اس طرح کے جتنے بھی کیسیز ہیں جو ذہنی طور پہ لوگ اپنے ماحول سے انفٹ ہیں کسی بھی طرح کی سائنس سیمٹمز میں انہیں چاہیے کہ وہ سائیکیٹری کی کونسلنگ کے سیشن کے ساتھ ہومیوپیتھک داکٹر سے بھی کنسلٹینسی لیں اور اپنا پراپر ٹریٹمنٹ لیں اور اسی طرح مسکلر ڈیسٹرافی کے کیسیز جیسے پچھلے دنوں میرے پاس ایک کیس تھا کہ اس بچے کے نیوروپیتھی کی وجہ سے مسکلر ڈیسٹرافی ہوئی کہ اس کا سانس انہیل کرنا ختم ہو گیا اکسیجن کسی حادثہ کو اس کو زندہ رکھے ہوئے تو تھی لیکن اس کا سانس کا عمل رکھ چکا ہوا تھا میوپیتھی میں صرف جو ہماری موومنٹ ہیں اس میں ڈیسیبیلٹی تو قابل برداشت ہوتی ہے یعنی کسی کی اگر ٹانگ حرکت نہیں کر رہی بازو حرکت نہیں کر رہا کندے کا جوڑ جو ہے یہاں پہ میوپیتھی آگئی ہے تو یہ چیزیں اس کی زندگی میں رکاوٹ تو نہیں ہیں اس کی زندگی کی پرفارمنس میں رکاوٹ ہیں لیکن جو سانس لینے کے عمل میں ڈیسٹرافی آگئی جو خردل آگیا وہ تو اس کی زندگی میں رکاوٹ ہے تو یہاں پہ ہمیوپیتھی نے بڑی آسانی سے ہمیوپیتھک منرلز نے اس کو دوبارہ سے ری ہیبلیٹیٹ کیا اس کو بحال کیا اور وہ نیچرلی سانس لینا شروع ہو گیا اسی طرح بہت سی جنیٹک ڈیسورڈر ایسے ہوتے ہیں جن میں ڈائیگنوز لیول پہ وہ مرض نہیں آتا لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ فیملیل کزن میریج کی وجہ سے یا بہت سی پیچھے جو پریگننسی کی فیملیل ہسٹری کی وجہ سے فیکٹرز کی وجہ سے پچھلی نسلوں کی خرابیوں کی بے قائدگیوں کی امراض کی وجہ سے بچوں میں عمر کے کسی حصے میں بھی ڈیسیبلٹیز آ جاتی ہیں اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں چار بچے ہیں یعنی چار بہن بھائی ہیں تو وہ چاروں مزہور ہو گئے ان چاروں مزہور بچوں میں عموماً مایوپیتھی ہوتی ہے اور یہ مایوپیتھی ہومیوپیتھی میں پارشلی یا مکمل طور پہ جزوی یا مکمل طور پہ بہال ہو سکتی ہے تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹر سے ایکسرسائز کے ساتھ اور وہاں سے جو منرل اور وائٹامنز پریسکرائب ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہومیوپیتھی کی کنسلٹینسی لیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ہی 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 بیٹیشن کا سینٹر نامکمل ہے کہ وہاں پہ ہومیوپیتھی کی سروس پروائیڈنگ جو ہے وہ دیگر تمام لوگوں سے زیادہ ہو سکتی ہے یعنی یہ سائنٹیفیک ہے یعنی کہ میں ہومیوپیت ہوں تو میں اس کی فیبرم میں بات کر رہا ہوں نہیں ہومیوپیتھی کے اوپر چونکہ بہت بڑا لیبل ہے کہ اس کی عدویات انسانوں پہ پروو ہوئی ہیں اور ان عدویات کی رینج بہت بڑی ہے اور پرووینگ کے دوران جو ایک ایک دوائی کی سیمٹمز آتی ہیں وہ ہزاروں میں ہوتی ہیں جبکہ باقی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کیمیکل الکلائیڈ لے کے بلڈ کی کیمیسٹری کو نارمل کیا جاتا ہے تو اس کا جسم پہ ایفیکٹ بہت تھوڑا ہوتا ہے جزوی ہوتا ہے اور وقتی ہوتا ہے جبکہ ہومیوپیتھیک سسٹم جو ہے یہ نیچرلی سٹیمولینٹ ہوتا ہے یہ نیچرل سسٹم کو بحال بھی کر دیتا ہے اور مکمل شفاہ بھی دے دیتا ہے تو اس سیشن کو یہاں تک کلوز کرتے ہیں اگلے سیشن میں پانچ منٹ بعد میں دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوتا ہوں جس میں آپ کے سوالات شامل کیا جائیں گے